موت ڈانلڈ ٹرمپ کو چھو کر گزر گئی ساوے کمری کی صدر قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے جوابی فائرنگ میں حملاور مارا گیا پنسلوینیا کے علاقے بٹلر میں انتخابی ریلی کے دوران نشانہ بنایا گیا حملاور نے متعدد گولیاں چلائیں ایک ٹرمپ کے کان پر لگی ٹرمپ پھرتی سے نیچے چھک گئے ایک ہامی گولی لگنے سے حلاق تو شدید زخمی فائرنگ ہوتے ہی ریلی میں بھگ دڑ مچ گئی سیکیورٹی ہلکاروں نے فوری ٹرمپ کو گھیرے میں لیا ٹرمپ نے اٹھتے ہی مکہ دکھایا فائٹ فائٹ کے نارے لگائے کان سے خون بہ رہا تھا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق حملاور نے آٹھ سے دس گولیاں چلائیں قریبی چھت پر موجود تھا سو آگست کے فاصلے سے فائر کیے ٹرمپ کی حالت پترے سے باہر اسپتال سے ڈسٹارچ کر دیا گیا حملاور کی شناخ 20 سالہ تھامس میتھیوز کے نام سے ہوئی تھامس کے والد کا کہنا ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹے نے حملہ کیوں کیا تھامس حملے کے مقام سے 20 منٹ کی دوری پر رہتا تھا حملے سے پہلے ملزم کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا میتھیوز کروکس نے بتایا کہ وہ ریپبلکن حامی ہے ٹرمپ سے شدید نفرت کرتا ہے آپ کا غلط آدمی سے پالا پڑا ہے گولی کان کے اوپر لگی فوری طور پر پتا چل گیا کچھ غلط ہو گیا ڈانلڈ ٹرمپ کا حملے کے بعد بیان سامنے آ گیا سیکیورٹی اہلکاروں کا فوری ریسپونس پر شکریہ ادا کیا ریلی میں ایک شخص کی ہلاکت پر اظہار افسوس حملے کے بعد امریکی تحقیقات اداروں میں کھلبلی حملہ کیسے ہوا حملہ ور امارت تک کیسے پہنچا ایف بی آر نے قاتلانہ حملے کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا ایف بی آر کے سپیشل ایجنڈ نے میڈیا بریفنگ میں کہا حملہ ور متعدد راؤنڈ فائر کر سکتا تھا اینی شاہدین سے اپیل ہے مشکوک واقعات کی تصویر اور ویڈیوز پھیجیں ریاست پینسلوینیا کے حکام کے مطابق پتا لگا رہے ہیں حملے کا مقصد کیا تھا کیا اس میں کوئی اور بھی ملاویس ہے امریکی اٹرنی جنرل نے کہا تمام تحقیقات اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں میرے خبردار کرنے کے باغاچوس سیکیورٹی اہلکاروں نے نوٹس نہ لیا اینی شاہد کے بیان نے نیا پندورا بوکس کھول دیا اینی شاہد کے مطابق حملہ ور کو بندوق لیے امارت کی چھت پر جاتے دیکھا حملہ ور صرف پچاس پٹ دور تھا رنگ دے ہوئے آگے بڑھا سیکیورٹی اہلکاروں کو حملہ ور کا بتایا اب اچھ سے ایک اچھ سمجھ ہی نہیں آیا سوچی رہا تھا ٹرم خطاب کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں اہلکاروں نے انہیں سٹیٹ سے کیوں نہیں اتارا میرے خبردار کرنے کے بوادود کسی نے کچھ نہ کیا اسی دوران گولیاں چلے کی آوازیں آئیں حملے پر ڈیریکٹر سیکرٹ سروسز کو سمن چاری بائیس جولائے کو ایوان نمائندگان بلا لیا گیا امریکی صادر جو بائیڈن کی قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مسامات جو بائیڈن کا ڈانلڈ ٹرم کو فون خیریت و ریافت کی نیکہ اشارت کا اظہار بائیڈن نے آج انتخابی مہم ملتوی کر دی امریکی صادر نے کہا اس طرح کے تشدد کی امریکہ میں کوئی گنجائش نہیں ایسے واقعات کی مضمت کے لیے بطور قام متحد ہونا ہوگا ٹرم کے قتل کی کوشش کے سوال پر کہا کہ ان کے پاس سواحد نہیں ہیں ان کی رائے ہو سکتی ہے امریکی وزیر خارجو انٹونی بلنکن نے کہا کہ واقعے سے بہت صدمہ اور دکھ پہنچا وزیر دفاع لائے راستن بولے اپنے اختلافات حل کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں نائب صادر کامیلا ہیرس نے کہا ٹرمپ اور فائرنگ کے دل دہلا دینے والے مناسب پر حیرت زدہ ہوئے صادر اور وزیراعظم پاکستان کی ڈانلڈ ٹرمپ پر حملے کی شدید مزمت سابق امریکی صدر اور دیگر زخمی افراد کی سہتیابی کے لیے دعا صدر آسف درداری نے کہا سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی جلد سہتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف نے کہا سیاستی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مزمت ہے مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ ہیں دنیا پر کے رہنماؤں کی ڈانلڈ ٹرمپ پر حملے کی شدید الفاظ میں مزمت ٹرمپ جونئر نے والد کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی کہا ٹرمپ امریکیوں کو بچانے کی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سابق صدر باراک اوباما بولے امریکی جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں سابق سپیکر نینسی پلنسی نے کہا یہ دے کر خوشی ہوئی ٹرمپ زیادہ زخمی نہیں سابق صدر جارج بوش نے ٹرمپ پر حملے کو بستلانہ فیل کرا دیا برطانوی وزیراعظم سرکیہ اسٹارمن نے کہا معاشرے میں کسی بھی شکل میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں روس کا کہنا ہے کہ امریکی اندزامیہ کی طرف سے پیدا کیا گیا ماحول حملے کا باعث بنا چین کے صدر شی جنگ پنگ کبھی ٹرمپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھارتی وزیراعظم موڈی کا ٹرمپ پر حملے پر اظہار تشویش سیاسی اور جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں براسیلین صدر نے کہا جمہوریت اور سیاست کے تمام مخالفوں کو سخت رد عمل دینا ہوگا یورپی یونین کی خارجہ پالسی کے سربراہ جوسف بوریل بولے پھر سیاسی رہنماؤں کے خلاف ہونے والا ناقابل برداشت تشدد دیکھ رہے ہیں فرانس میں واقع کو جمہوریت کے لیے انکواری کی جائے ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن کا مطالبہ ریپبلکن کنٹرول ہاؤس کے سپیکر نے کہا کہ جلد ہی سیکرٹ سرویس اور دیکھر کو طلب کیا جائے گا ورطانوی میڈیا کے مطابق کچھ ریپبلکن عراقی نے حملے کا ذمہ دار بائیڈن کو قرار دیا مواقف اپنائے کہ بائیڈن ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ممکنہ واپسی پر خدشات پیش کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں صدور پر حملوں کی تاریخ بہت پرانی قاتلانہ حملوں میں چار صدور حلاق اور سات زخمی ہو چکے سابق صدور ابراہیم لنکن جیمز گارفیلڈ ویلیم میک کینلی جان اف کینڈی کو قتل کر دیا گیا سابق صدور کے قتل کا موابما آج بھی حل نہ ہو سکا صدر جرال فورڈ پر انیس سو پچھتر کو قاتلانہ حملہ کیا گیا چوڈر روز فیلٹ انیس سو پارہ میں انتخابی مہم پر تھے جب ان پر گولی چلائی گئی فرینکلین پر انیس سو تین تیس میں ملزم نے میامی میں فائرنگ کی رونالڈ فریگن پر انیس سو اکیاسی میں واشنگٹن ڈی سی میں گولی چلائی گئی بل کھلنٹن پر انیس سو چوران میں باراک اوباما پر دوہزار گیارہ میں قاتلانہ حملہ کیا گیا بشلی کا یونٹ بغیر ایک سر تالیس روپے چوراسی پیسے تک پہنچ گیا کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بشلی مہنگی مہنگی بشلی کا نوٹفیکیشن جاری پاور ڈیویشن کے نوٹفیکیشن کے مطابق گھلیلو سارفین کے لیے بشلی کے بنیادی ٹارف میں سات روپے بارہ پیسے کا اضافہ کیا گیا مہانہ دو سو یونٹ والے سارفین تین ماہ کے لیے اضافہ سے مستثنہ قرار دو سو ایک سے تین سو یونٹ مہارہ تک ٹارف چونتیس روپے چھبس پیسے ہو گیا تین سو ایک سے چار سو یونٹ تک کا ریٹ انتالیس روپے پندرہ پیسے ہو گیا سات سو سے زیادہ کا ٹارف اٹالیس روپے چوراسی پیسے کا ہو گیا فی یونٹ کی قیمتیں بغیر ٹیکسز ہیں گھرے لسارفین پر ایک ہزار روپے تک فکس چارجز بھی آئے بانے پی ٹی آئی نو مہی کے بارہ مقدمات میں گرفتار لاہور پولیس نے اڈیالا جل میں بازابتہ گرفتاری ڈال دی ریاست کے خلاف اکسانے کی دفعات کے تحت تفتیش ہوگی پولیس کی راولپنڈی عدالت سے بانی پی ٹی آئی کو لاہور منتقل کرنے کی استعداہ پیر کو ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور کی ایٹی سی عدالت میں پیش کیا جائے گا جنہ اس حملے کی تفتیش کے لیے ریمان کی استعداہ کی جائے گی بانی پی ٹی آئی کے خلاف مجموع طور پر سولہ مقدمات درج ہیں تفتیشی ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے پوچھ کچھ ادھر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور احتساب عدالت کا بیس جولائے کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اڈیالا جل میں نئے نیپ توشہ خانہ ریفرنس کی سمات عدالت نے دلائل سننے کے بعد جسمانی ریمان دیا دونوں کو اڈیالا جیل میں ہی رکھا جائے گا دونوں پر توشہ خانہ سے جیولری سیٹ خرید کر فروخت کرنے کا الزام توشہ خانہ کے نئے ریفرنس کے لیے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری نیلم جہنم پروجیکٹ کی بندے سے قوم خزانے کو کروڑوں کا نقصان پروجیکٹ میں حالیہ خرابی پر تحقیقاتی ریپورٹ وزیر آسم کو پیش شہباز شریف کی زیر صدارت نیلم جہنم پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس تحقیقاتی ریپورٹ فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت وزیر آسم کا خرابیوں کے حوالے سے عزبتاروں کا تائیون کر کے سخت ایکشن کا حکم شہباز شریف نے کہا بدقسمتی ہے اتنے بڑے منصوبے میں مجرمانہ غفلت بڑھتی گئی منصوبے کے حوالے سے تفصیلی جیولوشکل سروے کیوں نہیں کر آیا گیا پروجیکٹ کو دوبارہ فال کرنے کے حوالے سے فوری کمیٹی بنانے کی ہدایت میرا پنجاب سموک فری وزیراعلا کی ہدایت پر محولیات کی بہتری کے لیے پائے دار اقدامات پنجاب میں چیف منسٹر کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپنٹ انٹرنشپ پروگرام کا خاص گزشتہ دو سال میں دگری مکمل کرنے والے گراجوئٹ اپلائی کر سکتے ہیں بیس جولائے ریجسٹریشن کی آخری تارے انٹرنس کو مہانہ پچیس ہزار روپے سکالرشپ دیا جائے گا مریم نواز کہتی ہیں کہ اس موقع کے مستقل صدباب کے لیے مل جل کر اقتماد کرنا ہوں گے سینئر صوبائے وزیر مریم آرنجزیب نے کہا محولیاتی تحفظ کا ادارہ نوجوانوں کو تربیہ دے گا وزیراعلا پنجاب کا فلار ملز کے ہر تال ختم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کہا آٹا اور روٹی مہنگی ہونے کا نقصان صرف غریب عوام کو ہوگا فارلیمان میں کسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے جلد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی مضبوط ترین سیاسی جماعت تھی اور رہے گی ہم نے پچیس دوگوں کے بیان حلپی جمع کرا دیئے اسد کیسر بولے تحریک انصاف اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے کی عدلیہ سے درخواست ہے کہ فارم پنتالیس اور سنتالیس کا فیصلہ جلد کیا جائے لوگوں کی وفاداری کی تبدیلی کے لیے ان پر زور ڈالا جا رہا ہے ہمارے امینے امیر سلطان کو لاہور سے اخواہ کیا گیا انہیں فوری رہا کیا جائے کیا ملک میں جنگل کا قانون ہے ہمارے آزاد امینے کو آزادی سے اپنے فیصلے کرنے دیے جائیں ایراکی سفیر کی وزارت داخل آمد وزیر داخلہ محسین نقوی اور وزیر آور سیز پاکستانی سالک حسین سے ملاقات ڈپلومیٹک اور آفیشل پاسپورٹ پر ویزا چھوٹ کے واحدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق وزارت سمندر پار پاکستانی اور اراکی وزارت لیبر کے مابین ایم او یو پر جلد دستخط پر اتفاق وزیر داخلہ کی پاکستانی ظاہرین کا کوٹہ رمہ سال دگنا کرنے کی استعداء اراکی سفیر کی ظاہرین کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی کی یقین نہانی اشورہ پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں توفانی بارشوں کے پیش کوئی ای پی ڈی ای میں نے الٹ چاری کر دیا آٹھ اور نو محرم کو ریسکیو اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت خاصتہار چھتوں کے اوپر محافل کے انعقاد سے گوریس کا مشورہ ترجمان کے مطابق پنجاب کے مختلف حصلہ میں رات بھی شدید بارشوں کے امکانات ہیں امیر چمات اسلامی کا پھر چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ حافظ نعیم رحمہ نے کہا کہ بشری ٹارف میں ظالمانہ اضافے کے خلاف اسلام آباد میں 26 جولائی کو دھرنا ہوگا مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے ہماری تحریک عوام دشمن بجٹ کے خلاف ہے آئین کو ججز اپنے مطابق تبدیل کر دیتے ہیں وزیراعظم کو قانون بنانے کے لیے جیدو جہد کرنا پڑتی ہے میر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے اگر آئین کو کوئی ادارہ تبدیل نہیں کر سکتا تو ججز کیسے کر سکتے آزاد امیدباروں نے سنیتہات کانسل میں شمولت اختیار کر لی اب وہ آزاد امیدبار کیسے سیاست سے جج صاحبان کو دور رہنا چاہیے مقصود نشستوں کا فیصلہ لیگی بڑے کل سر جوڑ کے بیٹھیں گے نواز شریف نے پارٹی کا ہم اجلاس بلالیا قانونی ٹیم سپریم کورٹ کے فیصلے پر وریفنگ دے گی پارٹی کی تمام سینئر قیادت اجلاس میں شرکت کرے گی مریم نواز بھی مری پہنچ گئی بورٹ چیمپئنز ٹرافی دوہزار پچیس کی میزبانی کے لیے ڈٹ گیا پی سی بی کے علا حکام کے مطابق ایونٹ کسی نیوٹرل وینیو یا پلان بی کے تحت ہائیبرٹ مارڈل پر نہیں ہوگا پورا ایونٹ پاکستان میں ہوگا پی سی بی کو سٹار کوکٹرز کی فٹنس کی فکر لاحق انجریز اور تھکاوٹ سے بچانے کے لیے نئی پالیسی متعارف کرانے کا فیصلہ تینوں فارمیٹ کے خلاڑی لیگز نہیں کھیل سکیں گی نسیم شاہ کو دی ہنڈرڈ لیگ کے لیے اینو سی جاری نہیں کیا گیا ریزوان بابر اور شاہین کو گلوبل کینیڈا لیگ کے لیے اجازت نہ دینے کا فیصلہ ایشین پیسیفیک افریکن کمپاؤنڈ پاور لیفٹنگ چیمپینشپ میں سبز حلالی پرچم سر بلاند سوہیل سسٹرس نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیئے پندرہ گولڈ میڈل جیت کر تاریخ حکم کر دی ویرونکا سیبل اور ٹویکل نے پانچ پانچ سونے کے تمہیں جیتے ورلڈ جونئرز کاؤس چیمپینشپ پاکستان کے دو کھل اڑی پری کورٹر فینل میں پہنچ گئے سیکنڈ سیٹ دفائی چیمپین حفظہ خان نے مصری حریف کو بہ آسانی تین صفر سے ہارا دیا عبداللہ نواز نے کینیڈا کے واس سے مقصود کو شکست دے دی ویملڈن کا تاج کارلوس الکاریس کے سر سچ گیا فائنل میں نویک جوکووچ کو سٹریٹ سیٹس میں شکست دے دی الکاریس نے چھے دو چھے دو اور ساتھ چھے سے فائنل جیتا یورکا فوٹبال کا چیمپین کون فیصلہ آج رات ہوگا فائنل میں سپین اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوں گے فائنل مارکہ برلن کے اولمپک سٹیڈیم میں ہوگا